اس موڈیول میں ہم تھوڑا سا جو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آرٹیفشل انٹیلیجنس کو آرٹیفشل انٹیلیجنس کا مقصد کیا ہے اور اس سے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھیں کہ براڈر ٹرم کمپیوٹر سائنس میں ہم آرٹیفشل انٹیلیجنس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیومن انٹیلیجنس ہے کہ ہمارے جو کمپیوٹر سسٹم ہیں ان کے اندر ہم ہیومن انٹیلیجنس کو ان کے اندر بیلٹ کریں اور اس طرح سے وہ سسٹم ڈیویلپ کریں اب ہم جو کام کرتے ہیں ہیومن بینگ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو صلاحیت اللہ تعالی نے دی ہے وہ ہے ریزننگ کی کہ ہم ریزننگ کر سکتے ہیں ہم کسی چیز کو اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یا اس سے بھی بیسیک آپ کے جی گرمی ہے سردی ہے پیاس لگی ہے بھوک لگی ہے یا کچھ اور جو بیسیک انسٹنکٹس ہیں انسان کی یا جو ہماری فائیو سینسز ہیں دیفنیلی جو اللہ تعالی نے انسان کو جو فائیو سینسز عطا کی ہیں وہ کمپیوٹر میں اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں یا جو انسان پچھلے تقریباً فر لاس سیونٹی ایئرز کمپیوٹر سے ہم جو کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہم اس کے اندر وہ چیزیں کریئیٹ کر سکے کمپیوٹر کے اندر اور یہ ان ایریاز میں بہرحال کام اکارڈنگ تو ڈیفرنٹ سبجیکٹ ایریاز ڈیفرنٹ ڈومینز ان میں کام ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور اس وقت بہت ہی تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو میجر ڈیفرینشیٹر ہے اس وقت وہ آپ کی مشین لرننگ ہے یا ڈیٹا سائنس ہے جس کی وجہ سے ایک میجر شیفٹ آئی ہے یہ جو سارے آپ کے ڈیویلمنٹس ہو رہے تھے ڈیفرنٹ ایریاز میں تو اب انسان یا ایز ای کمپیوٹر سائنٹس ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی ساپٹری ڈیویلپ کرے اس کے اندر ایک لوجک ڈیویلپ ہو جائے اس طرح کا کہ اس کو ریزننگ کر سکے وہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم جب ورک فلو وغیرہ بناتے ہیں یا جو اپنے وہ جو ورک فلو یا پروسیس فلوز بناتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفرنٹ ہمارے پاس یہ جو فرض کریں یہ جو ایک سائن ہے اسے اب ڈیویلپ کہہ لیں یہ جو ایک سائن ہے اس کے بعد پھر آگے کوئی اور پروسیس ہے اس کے بعد کوئی اور پروسیس ہے یہاں پھر آپ کا جو بھی ایک لوجیک ہے لیکن آپ کے بزنس انیلیسز میں آپ کے جو سافٹویئر ٹیسٹنگ میں آپ کے جو اوورال ورک فلوز بنتے ہیں اس کے اندر یہ جو ڈیسیزن میکنگ والا جو ایلیمنٹ ہے this is the most critical اور یہی وہ اپنا ایک خوبی ہے جو کہ ہم کمپیوٹر کے اندر پیدا کر رہے ہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ریزنگ دوسرا پھر یہ کہ ہم تجربے سے سیکھتے ہیں عام جو کمپیوٹر پروگرام ہے وہ تجربے سے نہیں سیکھتے لیکن جو مشین لرننگ والا کمپیوٹر پروگرام ہے وہ تجربے سے سیکھتا ہے یا artificial intelligence یا وہ تجربے سے سیکھتی ہے جو آپ کا ایک عام سافٹویئر ہے نا اس کو جو آپ نے بتایا وہ ساری زندگی وہ ہی کرے گا اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا لیکن جو آپ کا مشین لرننگ کے الگوریتم ہے اس کی بیس پہ وہ جو آپ نے اس کو direction دی ہے اس کے اندر رہے کہ وہ اس سے زیادہ کام کر سکتا ہے جو آپ نے جیسے ہم نے وہ testing اور training اور test data model اور یہ ساری چیزوں کی بات کی تو یہ basically ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھر system جو ہے self learning کرتا ہے within a controlled environment اور پھر problem solving obviously جو different problems ہیں وہ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ جو different کہ جو آپ کے software's ہیں machine learning والے artificial intelligence والے یہ ہمیں help کریں کہ ہم اپنے کام کو اچھے سے اچھے طریقے سے کر سکیں جو patients کی health ہے یا جو ان کی جو treatment ہے اس میں یہ help کریں اور جو بھی different business areas ہیں ان کے اندر یہ ہماری help کریں تو that is how یہ جو artificial intelligence ہے یہ آپ کو جو نا آپ کے لیے useful ہے within data science within industry اور within your life اچھے اب اس میں جو ہم کر کے آ رہے ہیں ایک تو ہم expert system create کر رہے ہیں یہ کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ human intelligence ہم ان کے اندر machine کے اندر create کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں تاکہ وہ think کر سکے learn کر سکے اور انسانوں کی طرح کام کر سکے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ کے robots ہیں اور بہت ساری machines ہیں اب یہ جو voice recognition اور اس کو جو alter کر لیتے ہیں کہ کسی بھی جو ہے نا انسان کی آواز وہ صرف اس کو record کر کے machine کے تو اس کو دوبارہ they can reproduce even اب آپ کے پورے کے پوری جو یہ جو holograms ہیں اس طرح کی کئی چیزیں آگئی ہیں جو کہ آپ ان کو جو اس کے اندر اور بھی کچھ terms ہیں جیسے augmented reality ہے virtual reality ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ basically یہ پلیز آپ ان کو ضرور study کریں AR this is augmented reality اور VR which is called virtual reality کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں but they are not actually happening کیونکہ آپ کو ایسے لگے گا کوئی بندہ سامنے کھڑا آپ کے سامنے speech کر رہا ہے یا آپ سے بات کر رہا but he is not there وہ ایک computer ہے یا کمپیوٹر کا image جو آپ سے بات کر رہا ہے تو اتنی زیادہ اس کے اندر جو artificial intelligence کے اندر جو development ہو چکی ہے اس کی جو different areas کے اندر applications ہیں یا different industry کے segments ہیں ان کے اندر آپ ان کو دیکھیں کہ یہ almost everywhere آپ اس کو ایک انسان کا جو psychometric analysis ہے وہ بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں آپ اس کی اس سے treatment بھی کر سکتے ہیں فرض کریں یہ philosophy ہے psychology ہے neuroscience neuroscience کی ہم نے بات کی نا بھی کہ جیسے ہم computer جو ہے وہ انسانی brain سے سیکھ رہے کہ ہمارے beings ہیں ان کی جو problems ہیں different areas میں ان کو resolve کیسے کرنا ہے mathematics ہے biology کے اندر بہت زیادہ research ہوتی آپ کو پتہ biology میں chemistry کے اندر بے اشمار research ہوتی جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ وہ جو modeling کرتے ہیں پھر اس کے اوپر data اکٹھا کرتے experimentation کرتے observation کا data آپ کے پاس chemistry میں یا دوسری scientific research ہے ہماری یہ جو آپ کی nuclear sciences ہیں ان کے اندر بے شمار آپ کا ایسا کام ہے جو weather کے اندر اس کا کتنا important role ہے وی جو آپ کی flood warning system ہے آپ کی weather forecasting ہے یہ ساری چیزیں بائی the use of artificial intelligence and machine learning آپ کو بہت زیادہ help کر سکتی ہیں آپ کی جو scientific آپ سمجھیں کہ based on scientific reasoning computer can make your life easy and comfortable